موسیقی آپ کہاں رہتی ہیں؟ میں دہلی میں رہتی ہوں آپ کے سکول کا کیا نام ہے؟ میرے سکول کا نام راجکیہ بال ودیالے ہے آپ کے کلاس ٹیچر کون سا مضبون پڑھاتے ہیں؟ میرے کلاس ٹیچر اردو زبان پڑھاتے ہیں آپ کی دلچسپی کس مضبون میں زیادہ ہے؟ مجھے اردو زبان پڑھنا اچھا لگتا ہے آپ کو زبان پڑھنا کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس میں نظمیں ہوتی ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں اور ڈرامیں ہوتے ہیں ہاں ہاں، ناٹک تو ہم کھیل بھی سکتے ہیں آپ کون کون سی زبانیں بول سکتی ہیں؟ میں اردو، ہندی، انگریزی اور سنسکرٹ بول سکتی ہوں آپ کے گھر میں کھانا کون پکاتا ہے؟ ہمارے گھر میں امی اور اببو دونوں کھانا پکاتے ہیں آپ کو سکول کون پہنچ جاتا ہے؟ مجھے سکول چھوڑنے کبھی امی جاتی ہیں اور کبھی اببو جاتے ہیں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں کون کون آتا ہے؟ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں امی اور اببو دونوں آتے ہیں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ مجھے کھچڑی کھانا پسند ہے آپ کے علاقے میں کون سا پھل زیادہ ملتا ہے؟ ہمارے یہاں امرود اور پپیتہ زیادہ ملتا ہے لیکن مجھے انگور پسند ہے آپ صبح کب جاتی ہیں؟ میں صبح چھ بجے اٹھتی ہوں کیا آپ کسرت کرتی ہیں؟ ہاں میں یوگا کرتی ہوں آپ کے سکول میں کوئی یوگا کے اُستاد ہیں؟ ہاں ہمارے سکول میں یوگا کے اُستاد ہیں وہ ہمیں یوگا اور دوسری ورزش سکھاتے ہیں آپ کو کھلنا پسند ہے؟ ہاں مجھے فوٹبال کھلنا پسند ہے مجھے انڈور گیم پسند ہے اور آپ کو؟ مجھے بھی میں ٹیبل ٹینس کھیلتی ہوں آپ ویڈیو گیم کھیلتی ہیں؟ نہیں مجھے ویڈیو گیم پسند نہیں ہے مجھے باہر کھیلنا پسند ہے آپ کے علاقے میں کون سی ندی بہتی ہے؟ میرے علاقے میں جمنا ندی بہتی ہے اس کے کنارے بہت سے بغیچے ہیں ہم سب وہاں گھومنے جاتے ہیں آپ کہاں گھومنے جاتے ہیں؟ ہم پارک میں گھومنے جاتے ہیں ہمارے شہر کے باہر ایک پہاڑ ہے یہ گھومنے کی بہت اچھی جگہ ہے آپ کے علاقے میں کھیت ہیں؟ ہاں ہمارے علاقے میں بہت سارے کھیت ہیں وہاں جنگل بھی ہے اس جنگل میں ایک جھرنا ہے آپ نے جھرنا دیکھا ہے؟ نہیں میں نے تو جھرنا نہیں دیکھا ہے میں دیکھنا چاہوں گا ہمارے گاؤں آنا میں آپ کو جھرنا دکھاؤں گی اُف! آج بہت گرمی ہو رہی ہے اب بارش ہونی چاہیے آپ کے علاقے کا موسم کیسا ہے؟ وہاں کا موسم زیادہ تر موتدلیا گرم رہتا ہے کیا آپ نے ریگستان دیکھا ہے؟ نہیں میں نے ریگستان نہیں دیکھا ہے وہاں تو بہت گرمی ہوتی ہے ہاں لیکن رات میں ریٹ تھنڈی ہوتی ہے میں بھی ریگستان دیکھنا چاہتی ہوں میں پچھلی گرمی کے چھٹیوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ پہاڑوں میں گھومنے گئی تھی وہاں سردیوں میں بہت برف گرتی ہے آپ کا پسندیدہ تیوہار کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ تیوہار دیوالی ہے دیوالی مجھے بھی پسند ہے لیکن مجھے ہولی زیادہ پسند ہے ہولی میں ہم خوب رنگ کھیلتے ہیں تیوہاروں میں ہم خوب مٹھائیاں بھی کھاتے ہیں ہاں جیسے سیوائیں عید کا خاص پکوان ہے تیوہاروں میں میلوں میں گھومنا بہت اچھا لگتا ہے ہاں مجھے بھی گھومنا پسند ہے آپ کے اسکول میں یومِ آزادی کیسے منائے جاتا ہے؟ ہم جھنڈا پھیراتے ہیں قومی ترانہ گاتے ہیں اور لڈو بھی کھاتے ہیں ایسے ہی یومِ جمہوریا بھی مناتے ہیں دو اکتوبر کو گاندھی جہنتی کے موقع پر ہم سوکشتہ دیوس مناتے ہیں ہمارے سکول میں آلمی یومِ مادری زبان منایا جاتا ہے جو اکیس فروری کو منایا جاتا ہے آپ کے گھر میں کون کون رہتے ہیں؟ میرے گھر میں امی، اببو، دادا، دادی، چاچا، چاچی اور ایک بہن ہے اچھا تو کیا آپ کبھی اپنے ماموں کے گھر بھی جاتی ہیں؟ ہاں میں چھٹی کے دنوں میں ماموں کے گھر جاتی ہوں، وہاں بہت اچھا لگتا ہے وہاں میرے ماموں، ممانی، خالہ اور نانا نانی رہتے ہیں ہماری نانی ہمیں بہت ساری کہانیاں سناتی ہیں کیا تم بھی اپنے ماموں کے گھر جاتے ہو؟ ہاں میں تو اپنے ماموں اور پھوپی دنوں کے گھر جاتا ہوں میری پھوپی کے گھر میں ایک کتا اور ایک بلی بھی ہے میرے گھر میں تو گائے اور بچڑے ہیں ہمارے گاؤں میں بھینس اور بکریوں بھی ہیں میرے گھر میں ایک توتہ تھا، ایک دن وہ اڑ گیا، مجھے بڑا مزہ آیا آپ اسکول کی چھٹیوں میں کہاں گھومنا پسند کرتی ہیں؟ مجھے گرمی کی چھٹیوں میں پہاڑوں پر گھومنا پسند ہے ان چھٹیوں میں کہاں جانے والی ہیں؟ میں ان چھٹیوں میں سکم یا کشمیر جانے والی ہوں میری خواہش تو سردیوں کی چھٹیوں میں گوہ یا انڈمان جانے کی ہے ارے انڈمان تو سمندر کے اندر ہے، وہاں کیسے جاتے ہیں؟ وہاں ہوای جہاز اور پانی والے جہاز دونوں سے ہی جا سکتے ہیں آپ پڑھ لے کر کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں مصنف بننا چاہتی ہوں میں اپنے گھریلوں تجارت میں مدد کروں گا جیسے کس طرح کی تجارت؟ کھیتی باڑی یا باغبانی یا دکان یا کپڑے کی تجارت؟ میں سیاست میں بھی جانا چاہتی ہوں میری خواہش ایوریسٹ پہ جانے کی ہے میں تو فوجی بننا چاہتی ہوں موسیقی